پیشاور کے قیوم سپورٹس کمپلکس کے میڈیا سنٹر میں صحافیو سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کرکٹر جلال الدین کا کہنا تھا کہ جب تک گراس روٹ لیول سے کرکٹ کا نظام بہتر نہیں کیا جاتا ہماری قومی کرکٹ میں خرابیاں رہیں گی آج بھی ہمارا بارہ سال کا بچہ دنیا کے کسی ملک سے جو کنٹری جہاں کرکٹ کھلے سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہوگا ہوتا ہے کہ آلٹیمیٹلی جو ڈیولیپمنٹ پروسیز ہے وہ ہماری ہیں نہیں ہیں بیکاوز آف جو لوگ کرکٹ چلا رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ منفی روئیوں کے باعث کوالیٹی نہیں آ رہی پوری ٹیم میں واحد یونس خان ایسے کلاری ہیں جو کرکٹ جانتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کرکٹ اچھی ہو تو میں کہوں گا کہ گراس سوٹ سے اچھی ہوگی اگر ہوگی تو کبھی جب بھی ہوگی وہ یہی سے اچھی ہوگی اور اس میں کلب کرکٹ کا سب سے زیادہ اہم رول ہے اسکول کرکٹ کا رول ہے مورٹ میں کرکٹ کا نظام چلانے والے خود نہیں چاہتے کہ یہاں بین الاقوامی کرکٹ کیلی جائے تو جو لوگ مینج کر رہے ہیں ٹاپ لیول کی کرکٹ انہیں جتنا آرام اب ملہ ہے اور جتنے مزے اب آ رہے ہیں وہ یہاں آرام کرنے سے یہ نہیں آ سکتے انہیں ان کا کہنا تھا کہ فاتھا اور خیبر پختوں خواہ میں کرکٹ کا بے پانہ ٹیلنٹ موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کرکٹر زیادہ ہیں اور کوچز کم یہی وجہ ہے کہ ہمیں باہر سے کوچز بلوانا پڑتے ہیں جس کا ہماری کرکٹ پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑ رہا کیمرمین بنا قیوم کے ساتھ افتاب مومن پیشاور